ہیلو فرنڈز مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ساؤتھنزو کا ایک کیسل دکھایا جاتا ہے جہاں پر کنگ اور اس کا ایک خاص آدمی گون کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی نوردن یان سے آئے تھے جو کنگ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے کنگ نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے اور وہ جو اپنے ساتھ باکس لائے تھے وہ اسے اچھال دیتے ہیں اور کنگ پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس باکس میں سونے جیسی کوئی چیز تھی اور وہ چیز جب لوگوں کی کپڑوں پر گرتی ہے تو ان کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہاں پر لوگ اپنے کنگ کو بچا لیتے ہیں اور اس لڑکے کو مار دیتے ہیں تب ہی وہاں سے وہ لڑکی بھاگ جاتی ہے لیکن وہاں پر گون کا فالتو جانبر پین تھر اس کو پکڑ لیتا ہے اور مار دیتا ہے اور پھر گون کنگ سے کہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس لیے ہمیں وار کے لیے یہاں تیاری کرنی چاہیے جس کے لیے ہمیں ایک مارشل کا کامپٹیشن رکھنا چاہیے اور اگر آپ کی ازازت ہو تو یہ کامپٹیشن میں کرواؤں گا اب گون کی اس بات پر کنگ مان جاتا ہے اس کے بعد گون اپنے ایگل کے ذریعے ہر سٹی میں ایک لیٹر بھیجواتا ہے جس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ ہر سٹی سے تین تین واریئر کو اس کامپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک سٹی دکھائے جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ ہمیں پانی بڑھتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے باقی پانی کل بھرا جائے گا جس کے بعد سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ڈونگ ایلونگ نام کا آدمی چوڑی سے پانی پی رہا تھا اور یہاں پر دوسرا آدمی ڈونگ ایلونگ کو دیکھ لیتا ہے پر ڈونگ ایلونگ اس سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اور جب بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بچی پر کچھ لکڑیاں گرنے لگتی ہیں لیکن اس بچی کو چھون نام کا آدمی بچا لیتا ہے اب ایک سپاہی ڈونگ ایلونگ کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اس سٹی کا جنرل کمپٹیشن کے بارے میں سب کو بتاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے کہ کون تین لوگ اس کمپٹیشن میں حصہ لینا جاتے ہیں جس پر ڈونگ ایلونگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے جنرل ڈونگ ایلونگ کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اور جنرل اس کو بتاتے ہیں کہ جو بھی گرین فیل مارشل بنتا ہے تو وہاں کے کنگ واریور سیریمنی میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ سنتے ہی چھون اور گینگ نام کا ایک آدمی وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب جنرل ان تینوں کو نکالنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اب جنرل ڈونگ ایلونگ کو ایک کنگا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اس کی ماں کی آخری نشانی ہے جنرل چھون کو بھی اس کے بھائی کا ایک ویپن دیتے ہیں اور وہ ویپن ذرا سا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اب ہمیں یہاں پر ایک بات پتا چلتی ہے کہ چھون کا بھائی مر چکا ہے اور اب ہم نیک سین میں ان تینوں کو دیکھتے ہیں جو کی کامپٹیشن میں جانے کے لیے نکل گئے تھے اب راستے میں انہیں بہت عجیب سی کریچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اچانک سے ایک کریچر گینگ پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے مرد ڈونگ ایلونگ اور چھون اس سے فائٹ کرتے ہیں اور کیسے بھی کر کے وہ اس سے بچ کر نکل آتے ہیں اب وہ دونوں رات کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ان دونوں کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کامپٹیشن میں حصہ لینے کی کیا وجہ ہے اس کامپٹیشن کو جیت کر ڈونگ ایلونگ اپنے فادر کا پتا کرنا چاہتا تھا اور چھون اپنے بڑے بھائی کی ڈیت کا بدلہ لینا چاہتا ہے چھون ڈونگ ایلونگ کو بتاتا ہے کہ اس کا بھائی وار میں مارا گیا تھا اور گون اس کی وجہ تھا اور وہ اس کامپٹیشن کو جیت کر گون سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ گون دوسرے لوگوں سے ملا ہوا تھا اسی لئے اس وار میں اس کا بھائی مارا گیا اس کے بعد ہم نیک سین میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی گون سے ملنے آیا تھا اور یہاں ہمیں ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گون نورڈن یان کا جاسوس ہے جو یہاں پچھلے دس سالوں سے ہے اور وہ اس کامپٹیشن میں کنگ کو مارنے کا پلان کر رہا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی گھوڑے پر بھاگ رہی تھی اس کا نام جگینگ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ آدمی پڑے تھے اور جگینگ بھی اس کامپٹیشن میں حصہ لینا چاہتی تھی لیکن اچانک سے وہاں پر ایک دھول بری آنڈھی شروع ہو جاتی ہے اور سبھی وہاں پر چھپ جاتے ہیں اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر جگینگ وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہاں ڈونگ لونگ کو نیلے کپڑوں والی عورت نظر آتی ہے اور اچانک سے وہ غیب ہو جاتی ہے اور اچانک سے وہ فینک سٹی میں پہنچ گئے تھے جہاں پر دروازے پر دو لوگوں کی ڈیڈ بوڈی کو لٹکایا ہوا تھا جو کی نوردن یانکے ہوتے ہیں اب ڈونگ لونگ ان کے بازوں پر ایک ٹیٹو کو بھی دیکھتا ہے جو کی ان کے راجے کی پہچان تھی اب ہم جگینگ کو دیکھتے ہیں جو کی پہلے ہی یہاں پہنچ چکے تھی اور وہ لوگ جگینگ کو پہچان جاتے ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ اس سے اس چیز کو واپس لینے کی بات کرتے ہیں جو جگینگ نے چھرائے تھی اور جگینگ ان سے اس کو پانے کے لیے فائٹ کرنے کو کہتی ہے اور اب ان کے بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پر دوسری سٹی سے آیا ہوا ایک آدمی جگینگ سے وہ چیز لے کر واپس کر دیتا ہے اب گون اپنے پالتو جانور پینتھر کے ساتھ وہاں آتا ہے جسے دیکھ کر جگینگ چھوپ جاتی ہے گون سب کو بتاتا ہے کہ کل سے کامپیٹیشن سٹارٹ ہوگا اب ہم جگینگ کو دیکھتے ہیں جو کی چھون کی ٹیم میں آنا چاہتی ہے اب چھون اور ڈانگلونگ اس کو اپنی ٹیم میں رکھ لیتے ہیں اب نیک سین میں ہم اس کامپیٹیشن کے فرس راؤنڈ کو دیکھتے ہیں جہاں پر سب ہی سٹی کے وارئرز کو ایک چین کے ساتھ آپس میں باندھا جاتا ہے اور انہیں ایسے ہی ایک جال کو پار کرنا ہوگا جو کی کافی سائی چین سے مل کر بنا ہے جو بھی تین لوگ اس پار پہنچیں گے وہی نیکس راؤنڈ میں پہنچ سکتے ہیں اب کامپیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور سبھی لوگ آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک ٹیم کے وارئرز کا پاؤں چین میں فس جاتا ہے تب ہی وہاں پر دوسری ٹیم کا ایک میمبر اس کے پاؤں کو کار دیتا ہے اس کے بعد تین ٹیم آگے نیکس راؤنڈ میں پہنچ جاتی ہیں اور جو باقی لوگ بچ گئے تھے ان کے گال پر لوہے کی سلاک سے لوزر کا ٹیٹو بنا دیا جاتا ہے اب ہمیں اس کامپیٹیشن کا سیکنڈ راؤنڈ دکھایا جاتا ہے جس میں جو بھی لوگ سب سے پہلے ساپ کے انڈے کو لانے میں کامیاب ہوں گے وہی اس راؤنڈ میں جیتیں گے جو کی بہت ایک بڑا ساپ تھا اور وہاں پر اب ایک گروپ پہنچتا ہے جو کی لڑکیوں کا تھا اور وہ ساپ انہیں مار دیتا ہے پھر دوسرا گروپ یہاں آتا ہے اور وہ انڈہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جگینگ، ڈانگ ہی لونگ اور چھون کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہنچ چکے تھے تب ہی جگینگ ایک فول کو ٹچ کرنے لگتی ہے لیکن چھون اس کو پیچھے کر دیتا ہے لیکن اس کا ہاتھ اس فول سے ٹچ ہو جاتا ہے جس سے اس کی بوڈی میں ایک عجیب سا زہر فیل جاتا ہے اب اس کی میڈیسن لانے کے لیے جگینگ اور ڈانگ ہی لونگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی انہیں وہاں ایک مونسٹر ساپ دیکھتا ہے اور اس سے انڈہ لانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ساپ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے لیکن اس کا سر ایک سورنگ میں فنس جاتا ہے جس سے ان کو اس ساپ کے سر سے ہی میڈیسن مل جاتی ہے اب وہ میڈیسن چھون کو پلا دیتے ہیں اور وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اب ڈانگ ہی لونگ اس ساپ کا سر اس سورنگ سے باہر نکالتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کا انڈہ واپس کر جائے گا اور وہ ساپ ان پر ٹرسٹ کر کر ان کو وہاں سے جانے دیتا ہے جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تب ان کو وہ نیلے کپڑو والی عورت دیکھ رہی تھی اب وہ تینوں فینک سٹی میں پہنچ چکے تھے اور کامپٹیشن بھی جیت گئے تھے اور دوسری ٹیم کو وہی لوزر کا ٹیک لگایا جاتا ہے اب گون ان تینوں کو بتاتا ہے کہ تم تینوں میں سے کوئی ایک ہی فائنل جیت سکتا ہے اور اس کو ہی گرینڈ فیل مارشل بنایا جائے گا اب جی گینگ اور ڈانگ ہیلونگ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے چھون ہی اس کامپٹیشن کا وینر ہے اور چھون کو ہی گرینڈ فیل مارشل بننا چاہیے لیکن گون ان سب کو کہتا ہے کہ تمہیں فائنل راؤنڈ لڑنا ہی ہوگا اب پھر سے ان تینوں کے سامنے وہ نیلے کپڑو والی عورت آتی ہے اس پر عورت ڈانگ ہیلونگ کو بتاتی ہے کہ تمہارے اندر نوردن یان کا روائل بلڈ ہے اور تمہیں اس راج میں پہنچ کر اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے لیکن ڈانگ ہیلونگ بنا کر دیتا ہے اب وہ عورت ڈانگ ہیلونگ کو کہتی ہے کہ یہ اپنا بلڈ اپنے ہاتھ پر لگاؤ تمہیں اس بات کا پروف مل جائے گا اور ڈانگ ہیلونگ ایسا ہی کرتا ہے اب اسے اپنے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا نظر آتا ہے جو کی نوردن یان کے شاہی خاندان کی نشانی مانا جاتا ہے اس پر چھون وہاں سے غصہ ہو کر چلا جاتا ہے اور ڈانگ اس کو منانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے اور وہاں چھون کو ایک لڑکی ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ بات سن کر چھون دوبارہ سے اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ آ کر دیکھتا ہے کہ گون جگینگ کو بری طرح سے ٹورچر کر رہا ہے اور چھون سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سرینڈر کر دو ورنہ میں اس کو مار دوں گا لیکن چھون کے سرینڈر کرنے کے بعد بھی وہ جگینگ کو مار دیتا ہے اور ڈانگ ہلونگ اب وہاں آتا ہے اور جگینگ جس میں ابھی تھوڑی جان باقی تھی وہ ڈانگ ہلونگ کو بتاتی ہے کہ گون چھون کو لے گیا ہے اور یہ بتانے کے بعد جگینگ مر جاتی ہے اب دوسری طرف ہم گون کو دیکھتے ہیں جو کی چھون پر غداری کا الزام لگا کر کنگ کے سامنے اس کی جان لینے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر ڈانگ ہلونگ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غدار میرے سٹی سے ہے اس لیے میں اسے ماروں گا اب وہ دونوں وہاں پر فائٹ کرنے لگتے ہیں اب گون وہاں پر کچھ لوگوں کو اشارہ کرتا ہے جس پر وہ سبھی لوگ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور باقی لوگ کنگ کو اندر لے جاتے ہیں تاکہ کنگ سیف رہ سکے لیکن گونگ کنگ کو کیسل میں بند کر کر وہاں پر آگ لگا کر بھاگنے لگتا ہے پر چھون کنگ کو بچا لیتا ہے اور اب وہ لڑکی بھی وہاں پر آ گئی تھی جو گونگ کے پینثر سے مقابلہ کر رہی تھی دونوں کی فائٹ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ لاسٹ میں دونوں ہی مارے جاتے ہیں ادھر ڈانگ ہلونگ گونگ سے لڑتا ہے اور اسے بھاگنے سے روکتا ہے تب ہی اچانک سے چھون گونگ کو مار دیتا ہے تب ہی نیک سین میں ہم چھون اور ڈانگ ہلونگ کو دیکھتے ہیں جن سے کنگ کہتا ہے کہ تم لوگ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے جس پر چھون جگینگ کا سٹیچو بنوانے کے لیے کہتا ہے اور ڈانگ ہلونگ اس ساپ کے انڈے کو واپس کرنے کے لیے کہتا ہے اب کنگ دونوں کی ہی بات مان جاتا ہے اور چھون کو گرانٹ فیل مارشل بنا دیتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد ہم جگینگ کے سٹیچو کو دیکھتے ہیں آگے چھون ڈانگ لونگ سے کہتا ہے کہ آگے ہم جب بھی ملیں گے دوست کی طرح ہی ملیں گے اور دونوں اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے مووی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں